کہ بس اب یہ دنوں میں تکلیف کسی اور کو نہیں دی جائے گی ہم بھی وہ چیزیں نہیں کھائیں گے جس میں زبا کرنے والا ماں میں اس لئے بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کاٹ کے پکانے والی چیزیں لذت کا سبب بنتی ہیں شوق کا سبب بنتی ہیں جن دنوں میں ہمارے بزرگ شہید ہوئے ہیں ان دنوں میں یہ لذت والی چیزیں کھائیں یہ کیسے دلگوارہ کرتا ہے اس لئے اس فاتحہ میں خصوصاً محرم کی گوشت وغیرہ نہیں پکایا جاتا مہدے کے آٹے کی روٹیں بنائی جاتی ہیں روا وغیرہ گھی وغیرہ اصلی گھی شکر بادل کر پھر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایٹمز بناتے ہیں شربت بناتے ہیں پیتے ہیں کھاتے ہیں مست ہوتے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا مولانا آپ لوگاں بڑے عجیب لوگاں ہیں رات میں بیٹھتے ہیں امام حسین کا غم بناتے ہیں اور صبح میں روٹ کے مست روٹاں کھاتے ہیں عجیب لوگ ہیں آپ لوگ ہم لوگ بلے رات میں ذکر میں روئے اس لئے تھے کیونکہ ان کی شہادت ہوئی تھی اور صبح میں روٹ اس لئے کھا رہے ہیں کیونکہ جنت میں ان کے ساتھ کھانا ہے نہیں رات میں ذکر صبح میں ان کا عمل نہیں ایک صاحب پوچھے ملتا آپ جنت میں بھی کھاتے ہیں اب آپ لوگاں یا اتتا کھا رہے نام حسین صاحب گیارویں میں کھا رہے ہیں بارویں میں کھا رہے ہیں دسویں میں کھا رہے ہیں چہلوم میں کھا رہے ہیں زیارت میں کھا رہے ہیں پھر وہ اڑسے شریف بول کے کھا رہے ہیں برسی بول کے کھا رہے ہیں پھر آپ لوگاں شہادت بول کے اس میں بھی کھا رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے بھائی اللہ کھانے والوں میں سے رکھا میں بلا تم لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے نماز پڑھ رہے ہیں بولا تو جیسا کہ انیچ نماز پڑھتا ہم لوگاں پورے بے نمازیاں ہم لوگاں نماز پڑھنا اتنے ہی جانتے ہیں دوسری دنیا کے ہے فخر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے تو پوچھا اچھی بات ہے رہے بھائی دیکھ جنت میں جو چیز ہے وہ حق ہے نہیں میں پوچھا میان تو یہاں نماز پڑھ رہا ہے ہم لوگاں کھا رہے ہیں فاتحہ کا جنت میں دونوں بھی جائیں گے تو کون سی مسجد میں نماز پڑھتا پوچھا جنت میں میں پوچھا جنت میں کون سی مسجد مکہ مسجد میں پڑھتا نظام بات کی کچیان مسجد میں پڑھتا کون سی مسجد ہے جنت میں وہ نہ مسجد کچیان ہے نہ مسجد مکہ ہے مسجد حرام بھی نہیں ہے وہاں پہ جنت میں مسجد نہیں ہے اب تک سنے گیا میں تو نہیں سنا پڑھا بھی نہیں جنت میں مسجد نہیں ہے مگر جنت میں کروڑوں خسم کے میوے ہیں کروڑوں خسم کے میوے ہیں تو اس لئے ہم لوگ آیاں محرم آیاں تو کھا رہے ہیں گیرمی آئی تو کھا رہے ہیں بارمی آئی تو کیوں پریکٹس کر لے رہے ہیں وہاں جا کے کھانا ہے نہیں بھائی اور یہاں جو اعتراض کا راہ اس کو نہ یہاں ملتا نہ وہاں ملتا اعتراض نہیں کرنا دیکھو بھائی نہ شکرے لوگاں اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ تعالی ہواں پہ خربانی بھی نہیں ہے جنت میں خربانی ہیں آج سن لو اچھا پکے بات ہے جنت میں یہ خربانی نہیں وہ گوشت دلنا کرنا وہ چپ تکلیف ہے نہیں وہاں پہ خربانی بھی نہیں ہے اور جنت میں حج بھی نہیں ہے اور جنت میں ہمارے والد صاحب اتنے بیزی رہیں گے کہتے ہیں ہمارے والدہ والد دونوں اتنے بیزی رہیں گے وہاں خدمت کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے بچوں کو کبھی کوئی بیماری آئیں گیچ نہیں کرتے لے کے جا کے دکٹر صاحب کو بتانے کی تکلیف اٹھانے کے واسطے مست رہیں گے ہمارے بچے ہمارے مالدین ہمارے بھائی بھین سب اپنی اپنی دنیا مست رہیں گے اور وہاں ایسی جنت ہے آہا ستخے جائیں جی جنت کے کیا معاملہ ہوں گا ادھر حسین ہوں گے ادھر ہم ہوں گے ادھر چہرہ پھیریں گے تو رسول اللہ ہوں گے ادھر چہرہ اٹھائیں گے تو مولا کائنات کھڑے ہوں گے پھر اور تھوڑا خریب دیکھیں گے تو غوث آزم بھی تو کھڑے ہوں گے کیا شان ہوں گی جنت کی آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے جنت کا یہ معاملہ ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کے ستخے جائیں اللہ ہم کو جنت میں بلائیں گا ہم پوچھے مولا یہاں کعبہ ہے کیا حج کرنا چاہ رہیں اللہ بولے وہ سب دنیا میں ہو گیا بولے مولا یہ حج نہیں ہے مولا بولے نہیں یہاں حج نہیں ہے وہاں حج نہیں ہے وہاں خربانی بھی نہیں ہے وہاں کوئی غریب ہی چنہ رہیں گا تو زکاہ دیں گے کس کو آپ پھر وہاں کاروبار کی ٹنشن بھی نہیں ہے ہوتل چلانا کاروبار کرنا تجارت کرنا ملازمت کرنا کال سنٹر دیکھنا کال رہیں گے چنہیں وہاں سنٹر تو بہت دور کی بات ہے عجیب و غریب معاملہ ہے جنت کا ویسی جنت میں اللہ لے کے جا کے ہم کو رکھے گا اور اس کے لئے ہم پوچھیں گے مولا آپ کرنا کیا یہاں آگئے کام ہی نہیں ہے کچھ بھی اور پھر وہاں موت بھی آنے والی نہیں ہے کہ دیکھ موت کا ایک کالہ بکرہ علاقہ اس کو خربان کر دیں گے خصہ ختم اب موت بھی نہیں ہے کہ جو اسرائیل کا کام کلوز ان کو اب دیکھیں گے تو اپنے ان کے ساتھ کھل لیں گے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ وہ ذمہ داری لے لی ہے نکالنے کی روح کھل لیں گے اب ان کے ساتھ تو مسئلہ یہ میرے بھائی اب ہوں گا کیا چنت میں ذرا کبھی سوچیں بھائی تھوڑا سوچو بھائی کیا کریں گے کیا خدا کی خسم کچھ نہیں کریں گے حضور کو دیکھیں گے حضور کی تعریف کرتے رہیں گے حسین کو دیکھیں گے حسین کی تعریف کرتے رہیں گے غوث آزم کو دیکھیں گے تو غوث کی تعریف کریں گے غریب نواز کو دیکھیں گے تو غریب نواز کی تعریف کریں گے اور ایک ایک کی تعریف کرتے جائیں گے جنت کی غزہ کھاتے چلے جائیں گے جنت کی غزائیں کھائیں گے بس جنت میں اللہ اللہ کھانا وہاں بھی ہے کھانا یہاں بھی ہے وہاں بھی ان کا ہی صدقہ ہے یہاں بھی ان ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں اس لئے میرے بھائیو آپ سے عدباً نلتے ماس ہے یہ دنیا والے یہ بیکار لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں پہ ان کے دماغوں پہ گمراہی کا مہر لگا دیا ان کے باتیں مت سنو اور ان کے خسمتوں میں وہ کھرچانہ ہی لکھے ہوئے ہیں ارے میں بلا میاں اللہ عورت کو دیا رہے بھائی مرد کے ہاتھ میں مزا نہیں ہے عورت کے ہاتھ میں ہے نہیں بہا جان بیٹھے ہیں بیٹی پکا کے لئے کیا پکائی میری بیٹی ماشاءاللہ بہا جان کھا رہے ہیں عورت کے ہاتھ میں مزا ہے نہیں ایک صاحب داڑی نکال کے کتہ بھی پورڈر لگائے تو مردی چھے انہوں نہیں چمکتے انہوں چمکتے ان پورڈر اسنو یہ وہ سوپ تھوپلیا تو بھی انہیں مردی چھے نہیں چمکتا ہمارے گھر میں خاتون خالی چہرہ دھوکی آئے تو خدا کا نور جھلکتا جس کو اللہ جو پوزیشن دیا وہ خدا کی خدرت ہے اس کو ساتھ رکھنا انہوں نے پکا پکا کے کھا رہے ہیں چالیس دن تک جنٹس پکا رہے ہیں جنٹس کھا رہے ہیں ارے اللہ دیا رہے میرے بھائی لیڈیز ہیں میرے بڑے بھائی ان لوگوں کے ہاتھ کا کھاؤ جی اور باس تو تیز زدی ہے میرے بھائی چار چار مہینے تک کھا رہا پکا کے انہوں نے نہیں ہے رہے میرے بھائی ایسا اسلام امہ جان کے ہاتھ کا کھا لیں وہی کھانے کے صدقے میں تیری مغفرت ہو جائیں گی امہ جان کے ہاتھ کا کھا میرے باہ کئی کو جا کے دوسروں کے ان کے ان کے ان کے عجو بھائی لڈو بھائی کے ہاتھ کا کھا رہا ہے ارے سرکار کی عطا ہے ماں دیا اللہ ماں کے ہاتھ کا کھا اللہ نے جنتی بیوی دیا جس کا رشتہ جنت میں ہمارے ساتھ ہماری بیوی رہیں گی جنت میں ہمارے ساتھ ہماری اوریجنل وائف رہیں گی سمجھ رہے ہیں ہاں اوریجنل وائف والے تو سمجھے نا ہاں جو یہاں ہے ہماری جس کا سیاہ نامہ ہمارے پاس ریڈی ہے ریڈ بوک وہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ جنت میں بھی رہنے والی ہے بھائی ساتھ میں ستر ہورا رہیں گے وہ بیوی کو گھر میں چھوڑ کے گلی گلی چپا چپا پھریں کتی بدنصی بھی ہے صرف سوچو مگر انہیں اگر خدا نہ خواستہ جنت میں چلے گئی اس کو تو آنے نہیں دیتی دکھوا انہیں بولیں کہ چل تو چھوڑ چھوڑ کے پھرتا تھا نہیں کہا نہیں ہونا تمہیں وہاں بولے تو برداشت کر لی میں آپ یہاں نہیں کرتی میں اممہ وہاں بھی برداشت یہاں بھی نہیں ہوتا بات سمجھے میرے بھائی آپ ہس کے سنو اور لوٹ کے ہستے تو ہسو مگر میری مگر میری ایک ایک بات ایک ایک کروڑ کی ہے میں آپ سے مزاخ نہیں کر رہا ہوں آپ کو ہسا کے اسلام سکھا رہا ہوں میں آپ کو ہسا اس لیے رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے دل تک اتر جائے میں اگر سیریس لے کے یہ بات بولوں تو شاید آپ کو سمجھنے میں تکلیف ہو میں محبت کے انداز میں اس لیے سمجھا رہا ہوں اس کو مزاخ مت سمجھو یہ ایک ایک بات ایک ایک کروڑ کی بات ہے اس کو گھر میں بیٹھ کر سوچو ہمارے رب نے ہم کو کیوں پیدا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں خیر آپ لوگاں تو یہ کامہ کرتے ہیں میں وہ لوگ کیاستے بول رہا ہوں تو میرے بھائی آج ہم کو ضرورت ہے ہم سمجھیں ہمارے رب نے ہم کو کیا بنایا اور ہم کیا کر رہے ہیں نہیں چالیس چالیس دن تک پھر رہے ہیں چالیس چالیس دن پھر رہے ہیں چار چار مہنے پھر رہے ہیں نعوذ بللہ اللہ ہم کو اس واسطے پیدا نہیں کر رہا ہم میرا کام ہے میں نظامباد کو آیا اب دو گھنٹے میں میں واپس چلے جانا یہ میرے لئے شرافت ہے زیادہ ہوگا تو کل جمعہ تک ٹھہر گیا تو جمعہ پڑھ کے چلے جانا مطلب کل جمعہ تک ہوں نہیں کل جمعہ میں انشاءاللہ ساڑھے دس بجے سے مسجد کچیان میں پھر آپ کی ہماری ملاقات ہوں گی لیکن انشاءاللہ تو ایسا شرافت ہے آئے خاموش چلے جانا یہ آنکہ رہیچ گئے نظامباد میں بلے تو مصیبت نہ بھائی پھر وہاں حیدراباد میں مسئلے پورے ترڑے ہو جاتے کاروبار ہے تجارت ہے ملازمت ہے خاندان ہے خبیلہ ہے اور میرے کوئی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارا ماشاءاللہ اچھا خاصا کاروبار ہے دو دن اگر گھر کے باہر رہے پورے کاروبار پر اثر پڑتا ہے اور یہ لوگاں چالیس چالیس دن چلے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا بھائی ارے پھر بھی انہیں شریف ہے سمجھ جو چالیس دن کے واسطے جگیا چار مہنے کو چلے جاتا ہے بھائی پھر دکان بھی چلنا بولتا ہے کاروبار بھی چلنا بولتا ہے ارے یا جی وہ غریب مسئلے ہیں بہرحال اللہ ان لوگ کو ہدایت دیں ہمارے جیسا مہنتی بنا دے ہمارے جیسا بیوی اور بچوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے ہمارے جیسا ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے ایک رات کے لئے گھر کے باہر نکلے تو حیبت ہوتی ہے ماں باپ بوڑے ہیں ضعیف ہیں گھر میں ان کے اوپر کوئی راتے رات اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ جائے تکلیف آ جائے کلیجہ دہل جاتا ہے سوچتے ہیں تو ایک دن کے لئے باہر نکلتے ہیں کلیجہ دہل جاتا ہے انہیں پوچھ کے تک نہیں دے کر آپ فون بھی کرنا منا ہے کہتے ہیں وہاں سے دلیاں لگ جاتا بلکے ایسا تو سسٹم ہے اللہ اسے سسٹم کو برباد کرے اور ہمارے جیسا سسٹم آباد کرے میرے پیارے بجرگو اور دوستو بہرحال نوز باللہ یہ گندے لوگوں کا ذکر نہیں ہم تو امام حسین کا ذکر کریں گے دیکھو میرے پیارے بھائی مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا کہ آپ جنت کے سردار ہیں آپ کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہیں آپ کے بھائی جنتی جوانوں کی سردار ہیں اور آپ کے والد کے بارے میں ایک اور حدیث و شریف سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حکم پر شہر مکہ میں رک گئے حضور حجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے لئے تھے بعد میں حضرت مولا کائنات علی المرتضاء بھی تشریف لائے جب انسار اور مہاجرین صحابہ اکرام کو حضور نے ایک جگہ جمع کیا جمع کر کے حضور نے کیا کیا مہاجر اور انسار مہاجر اور انسار صحابی کی جوڑیاں بنانا شروع کر دی حضور نے کہا آج کے بعد تم میں کوئی غیریت نہیں ہوگی کیونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لئے جو ہے کہتے تھے کہ تم وہ خبیلے کہ ہم یہ خبیلے کہ تمہارا وہ ہے تمہارا ہمارا بہت تھا تو حضور نے یہ تمہارا ہمارا مسئلہ میٹا اور بھائی چارگی کو زندہ کیا اتحاد کو میرے آخا نے زندہ کیا اور مولا کائنات علی المرتضاء رضی اللہ تعالی نے حجرت فرما کر تشریف لائے حضور ایک میدان میں ہے اور آخا صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر اور انسار صحابہ کی جوڑیاں بنا رہے ہیں حضور نے کہا تم ان کے بھائی ہو آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہے تم کبھی آپس میں اختلاف نہیں کروگی تم ان کے بھائی ہو تم دونوں آپس میں بھائی ہے تم دونوں بھائی ہو تم آپس میں بھائی ہے تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا ایسا کہہ کر حضور نے چار سو جوڑیاں بنائی کتنی چار سو جوڑیاں بنائی اور اس کے بعد مولا کائنات دیکھ رہے ہیں حضور سب کی جوڑی بنا دی سب کی جوڑی بنا دی ہے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دی ہے مگر میرے آقا میری جوڑی نہیں بنا رہے میرا کوئی بھائی مقرر ہی نہیں کر رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے صحابہ ہو گئے اور اب جب نظر علی پر پڑی میرے آقا دیکھ رہے ہیں علی کا چہرہ بلکل چھوٹا ہو گیا اور علی بڑے فکر میں ہے علی پر ایک حیبت لرزہ تاری ہے کہ میرا جوڑی دار کوئی نہیں بنا حضور نے کہا علی ادھر آؤ کہہ دو سبحان اللہ حضور نے کہا علی ادھر آؤ مولا کائنات علی المرتضی تشریف لائے حضور ایک بڑے چٹان پر کھڑے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں حضور حضرت علی کو بلا گیا صحابہ نے سہارا دیا علی اوپر چڑھے اور حضور نے علی کو اپنے سینے سے لگا لیا اپنے گلے سے لگا لیا اپنے گلے سے لگا لیا اتنا چمٹا لیا اتنا چمٹا لیا صحابہ کی طرف دیکھ کے پوچھے صحابیوں بتاؤ کتنے ہیں صبح نے کہا ایک ہے ذات دو تھی اتنا خریب کر لیے حضور کہ دیکھنے والوں کو ایک ہی محسوس ہو رہا تھا ایسے خریب کر لیے پوچھا صحابیوں بتاؤ ہم کتنے ہیں بولے ایک ہے بولے سنو آس علی میرا بھائی ہے میں علی کا بھائی ہوں حضور نے کہا علی میرا بھائی ہے میں علی کا بھائی ہوں پھر اس کے بعد میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابیوں علی میرا بھائی ہے میں علی کا بھائی ہوں اس کے علاوہ کوئی مجھے اور اپنا بھائی کہا تو وہ قذاب ہے اس کے بعد اگر کسی نے مجھے اپنا بھائی کہا وہ قذاب ہے آج کل کے مولویوں پہ نظر تھی بول رہے ہیں حضور ہمارے بھائی ہیں نوز باللہ حضور ہمارے بھائی ہیں نوز باللہ مولا کائنات علی المرتضاء سے خریب میں رکھ کر حضور نے صحابہ سے خطاب کر کے آج کے بعد کسی نے مجھے علی کا سیوہ کسی نے مجھے اپنا بھائی کہا تو وہ قذاب ہے میں نبی رسول بن کر آیا ہوں کسی کا بھائی نہیں اگر کسی کا بھائی ہوں تو علی کا بھائی ہوں اللہ اللہ یہ مرتبہ دیئے میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے ایک عظیم بات بتاتا ہوں ایمان کو تازہ کرنے والی بات حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے میں داماد ہیں رشتے میں داماد ہیں مگر خربان جائے میرے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی حضور کو رشتے میں داماد بیٹے کا حق رکھتا ہے لیکن خربان جائیں حضرت ابو بکر نے نعوذ باللہ کہنا تو کجا ذہن میں خیال بھی آنے نہ دیا کہ یہ میرے داماد ہیں اللہ اللہ اور جب بھی آتی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ خربان یہ بات تو رسول اللہ کے ساتھ بھی اب ذرا بیٹی کی طرف دیکھیں جب تک سیدہ آئیشہ حضرت ابو بکر کے گھر میں رسول اللہ کے نکاح میں آنے سے پہلے تک تھی تو حضرت ابو بکر بیٹی کہتے تھے کیا کہتے تھے بیٹی کہتے تھے جب رسول اللہ سے نکاح ہو گیا اب بیٹی نہیں ام المومنین کہہ رہے ہیں ام المومنین کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو ماں بنا دی ہے کیوں نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے وہ جن کے گھر بیٹیاں تھی وہ اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں بولتے تھے کہیں بیعدہ بھی نہ ہو جائے اپنی خون کو اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتے تھے کہیں بیعدہ بھی نہ ہو جائے بیٹی ہوئی تو کیا ہوا رشتے میں رسول کی زوجہ ہماری ماں بن گئی ہے اور ان کے پاس تھا وہ نہیں کہتے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے برابری کی باتیں کر رہے ہیں آج کل ایمان ختل ہو جائے گا غارت ہو جائے گا اس کا جو نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بیعد بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد اور ایک بات دیکھ لیں میرے آخا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت امیر حمزہ کون تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا اے امیر حمزہ عمر میں آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں سوال اللہ ذرا کہہ دیں سوال کیا عمر میں آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ بڑے ہیں عمر میں سوال عمر کا ہوا مگر امیر حمزہ کیا جواب دیتے ہیں دیکھئے خوروان جائے امیر حمزہ فرماتے ہیں بڑے تو رسول اللہ اچھے بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ اچھے مگر دو سال پہلے میں پیدا ہوا کیا انداز ہے دیکھئے کیا آدب ہے کیا احترام ہے کیا تازم ہے بلے بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہے مگر میں دو سال پہلے پیدا ہوا بڑا ہوں نہیں بڑ رہی اللہ 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 بڑے تو ہر حال میں رسول اللہ ہے مگر میں دو سال پہلے پیدا ہو میرے پیارے بھائیو آج ضرورت ہے عدب کی کس بات کی ضرورت ہے بولیں اور جب عدب دل سے نکل جائے گا تو انسانیت ختم ہو جائے گی زلطیں گھیر لے گی آپ کو معلوم ہے آج پوری دنیا پر جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ممالک کے ممالک تباہ ہو رہے ہیں ملک شام آج برباد ہو رہا ہے مصر برباد ہو رہا ہے چیچنیاں برباد ہو رہا ہے آج دنیا کے ممالک کے نقشوں سے ان کے نام و نشان مٹانے کی کوششیں سادشیں کی جا رہی ہے دنیا تباہ و تاراج ہوتی چلی جا رہی ہے فلسطین برباد ہو رہا ہے وجہ کیا ہے قدا کی خسم ان ملکوں میں رسول اللہ کے تعلق سے بیعدبی ہو گئی ہے بیعدبی عام ہو گئی یہ سارے ملک یہ سارے ملک برباد ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کے تعلق سے گستاخیاں بیعدبی آن برابری کا معاملہ آ گیا بیعدبی آن بڑھتی گئی ملک تباہ ہو رہے ہیں بیعدبی آن بڑھتی گئی ملک تباہ ہو رہے ہیں اور خدا کی خسم آج ہندوستان میں مسلمان غیروں کے بیچ میں رہ کر بھی مقام رکھتا ہے وجہ صرف ایک ہے کہ یہ مصطفیٰ کا ماننے والا ہے میرے پیارے بھائیوں اپنی زندگیوں میں عدب احترام تعظیم اور تقریم کو داخل کر لیں اس کے بغیر زندگیاں پوری بیکار اور برباد ہیں ایک اور دو باتیں کربلا کے تعلق سے سنا کر بات ختم کر لیتا ہوں کہ دیکھیں میری مائیں اور بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہیں ان کے لئے ایک حدیث سنا دیتا ہوں صرف ایک حدیث میں اور بہنوں کے لئے محشر ہوگا محشر ہوگا غیب سے آواز آئے گی محشر والو نظریں نیچے جھکا لو اللہ اللہ محشر والو نظریں نیچے جھکا لو سارے محشر کی گردانیں نیچے جھک جائیں گی آواز آئے گی کسی کی نظر اٹھنے نہ پائے میرے حبیب مصطفیٰ کی بیٹی فاطمت الزہرہ گزر رہی ہے سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ کو اس شان سے محشر میں گزارا جائے گا کہ پورے محشر والوں کی گردانیں نیچے ہوں گئیں اور اللہ رب العزت سیدہ فاطمہ کو ستر ہزار ہروں کے بیچ میں رکھ کر گزارے گا تاکہ پھر بھی کسی کی نظر نہ پڑنی جائے ستر ہزار ہروں کے بیچ میں ہوں گی سیدہ کائنات ان کے بیچ میں سے گزارا جائے گا اور پلسلات سے گزریں گی محشر سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائیں گی اللہ اکبر کسی کی نظر سیدہ کائنات پر نہیں پڑے گی اتنی شان سے ان کو بلایا جائے گا مگر آج ہماری بیٹیوں میں تھوڑا پردے کی ضرورت ہے گوشے کی ضرورت ہے ہماری ماں سیدہ فاطمہ اتنا پردہ کرتی تھی کہ فرشتے بھی ان سے حیاء کرتے تھے فرشتے ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے فرشتے ان کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہو سکے سیدہ فاطمہ رسول اللہ کے دربار میں ہوتی تو جبریل کی بھی مجال نہ تھی کہ داخل ہو جائے جبریل دستک دیتے حضور کہتے بیٹی فاطمہ اندر تشریف دے جاؤ جبریل آ رہے ہیں اللہ اللہ جب فاطمہ تظہر اندر تشریف لے جاتی تو جبریل علیہ السلام کو آنے کی اجازت دی جاتی وہ تشریف لاتی آج ہماری ماں اور بہنیں بغیر ہجاب کے بغیر جو ہے نوز باللہ گوشے اور پردے کی زندگی گزارتی ہیں اپنے شہروں کے لئے عزت نہیں احترام نہیں تعظیم نے لڑائی جھگڑا معاملہ ساری برائیاں غلطیاں گندگیاں آج گھروں میں داخل ہو گئی ہیں معاذ شامین اکرام میرے آخا صلی اللہ علیہ وسلم اکبار سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے حضور نے دستک دی سیدہ تن نسائی اہل الجنہ پوچھتی ہیں کون حضور نبی پاک فرماتے ہیں بیٹی آپ کے بابا محمد الرسول اللہ ہے حضرت فاطمہ زہرہ دروازہ کھولنے سے پہلے بابا جان سے پوچھ لیتی ہیں بابا جان علی المرتضی گھر کے باہر تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی انہوں نے مجھ سے کہا تھا فاطمہ اس وقت تک دروازہ نہ کھولنا جب تک میں نہ آ جاؤں کیونکہ وہ دور ذرا پیشیدگیوں کا دور تھا اختلاف کا دور تھا یہودوں نے سارا دشمن تھے حضرت علی کو یہ خیال تھا کہ کوئی جو ہے اندر گھنس نہ جائے اور کوئی جو ہے نوز باللہ ظلم و زیادتی نہ کر دیں اس احتیاط کے طور پہ کہتے ہیں میں جب تک نہ آؤں دروازہ نہ کھولنا بابا جان میں دروازہ کھول دیتی ہوں آپ اندر تو تشریف لالیں مگر علی المرتضی نے ایسا کہا تھا حضور فرماتے ہیں تو بیٹی تہر جاؤ میں علی کا انتظار کر لیتا ہوں اللہ 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 یہ درس میرے آقاں نے دیا ہے شوہر نہ ہو تو کسی کی نظر بیوی پر نہ پڑے یہ بیوی کے لئے عبادت ہے آج ہماری بہنیں غیروں کے سامنے اپنے چہروں کو دکھاتی ہیں بے پردہ ہو کر گھروں کے باہر نکلتی ہیں یہ ہمارا دستور ہو گیا آج ایک بھائی اپنی بہن کو بغیر برخے کے لے گھومنے کے لئے شرم محسوس نہیں کرتا سن لے اے بھائی تیرا یہ عمل تُو نے بہن کو جو اتنی اجازت دے دی تجھے بھی دوزخ میں لے جائے گا تیری بہن کو بھی دوزخ میں لے جائے گا آج ایک شوہر اپنی بیوی کو بغیر اجازت بغیر پردے کے بغیر ہجاب کے گھروں کے باہر بھیجتا ہے یا لے کر نکلتا ہے اے شوہر سن لے تیرا یہ عمل تجھے دوزخ میں لے کر جائے گا تجھے برباد کر دے گا جو ہم نے آج اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو بے ہجاب چھوڑ دالا ہے مولا کائنات کی آنے تک رسول اللہ کھڑے جیسے ہی مولا کائنات آگئے دو چار منٹ میں آگئے جیسے ہی مولا کائنات نے دیکھا اللہ کا حبیب بھر کے سامنے کھڑا ہے اللہ اللہ حضرت مولا کائنات آئے اور خدموں میں گر کے بلے یا رسول اللہ کیا ہو گیا کہ آج آپ اندر تشریف نہیں لائے بولے علی فاطمہ آپ کی حکم کی تعمیل کر رہی تھی اس کا والد اس پر اس کی مدد کر رہا تھا اللہ 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 یہ تعلیم تھی میرے بھائی آج ہمارے پاس ہماری بہنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں فون مل گیا لو پورا خاندان گھر میں چھے میں کئی ایسے طلاق دیکھ چکا ہوں جو خلیرے بھائیوں پپیرے بھائیوں چچرے بھائیوں وہ میرے بھائیوں سے حسی مزاق دل لگی کی بنا پر زندگیاں برباد ہو چکی اسلام ہم کو پابند کرتا ہے شریعت ہم کو احتیاط کے دائرے میں رکھنا چاہتی ہے ہم بیعدہ بیاں کر کے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ احتیاط کریں عمل کریں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں مولا کائنات اندر تشریف لائے حضرت مولا کائنات کو رہا نہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میں نے ایسا کیوں کہا تھا پوچھتے فاطمہ میں نے تو کہا تھا کہ جب تک میں نہ آؤ درواز نہ کھولنا لیکن یہ تو نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ بھی آئے تو نہ کھولنا حضرت فاطمہ کہتی ہے جی ہاں آپ نے ایسا نہیں کہا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اگر کھول دوں تو کہیں آپ کی خلاف ورزی نہ ہو جائے اللہ اللہ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مولا کائنات علی المرتضیٰ نکلے رسول اللہ جو ایک دو منٹ باہر شہر کے گوانا رہا ہوا وہاں سے لے کے حضور کے گھر تک جتنے خدم مبارک تھے اتنے ایک ایک خدم پر ایک ایک اونٹ خربان کرتے گئے ایک ایک اونٹ خربان کرتے چلے گئے اللہ اکبر یہ ایسی محبت تھی ایسا رشتہ تھا ایسی پاک دامانی تھی ایسا احتیاط تھا ایسا پردہ تھا اور ایسا احترام تھا تو تب کہیں جا کے زندگیاں بڑی خوشگوار تھی آج زندگیاں برباد ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اندر بجے ہماری زندگیوں سے اسلام نکل گیا اللہ کا واسطہ اہلِ بیت کی صیرت پڑو اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناو بنائیں گے بھائی میرے بھائی دیکھئے یزید ایک بہت بڑے ظالم کا نام ہے اس کائنات میں یزید کے جیسا ظالم یزید کے جیسا گندہ یزید کے جیسا غلیظ انسان پیدا ہی نہیں ہوا میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ اکرام نے اپنی حیات میں صبح سے پہلا کسی داڑی کٹے کو دیکھے تو وہ یزید تھا صحابہ اکرام جب سے مسلمان ہوئے کسی کو داڑی کٹتا ہوا دیکھے تو وہ یزید کو دیکھے صحابہ جب سے مسلمان ہوئے کسی بے نمازی کو سب سے پہلے اپنی زندگی میں دیکھے تو وہ یزید کو دیکھے ان کے زندگیوں میں کوئی بے نمازی نہیں تھا نماز چھوٹ جائے اور صحابی کی نمازی بے نمازی اور صحابی یہ تو ایک جگہ چمہ ہوئی نہیں سکتے تھے وہ پاک کردار لوگوں میں ایک شیطان آیا تھا اس کا نام یزید تھا ان لوگوں میں عورتوں کو نچانے کا عورتوں کو ڈینس رخص کرانے کا مجرے مجرے